تو میں راشی زہیر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا کشمیر کے جو حالات ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے دیج جانتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے جوانوں کو مارا جا رہا ہے اور سیویلین لوگ جو ہیں جو لوگ وہاں مجدوری کرنے گئے ہیں ان کو بھی مارا جا رہا ہے آتنک وادیوں کے مادیم سے پاکستان اس کو کس طرح سے فنڈنگ کرتا پوری دنیا سے یہ چھپا ہوا نہیں ہے اور اس کے بعد بھی ہم چوبیس تاریخ کو شاید پاکستان سے میچ کھیلنے جا رہ یہ ہے لیکن لوکل کی جو نیتہ ہیں پور مخمنتری محبوبہ مفتی تصویر کا دوسرا رخ آپ کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں انہوں نے ٹویٹ کیا اور ایک تصویر لگائی یہ آپ کی سکرین پر تصویر ہے ایک بہت چھوٹی سی سکول کی بچی ہے جس میں وہاں کی پیرہ جو ملیٹری فورسز ہیں جو لوکل فورسز ہیں ان کے بیگ وغیرہ کو چیک کر رہی ہیں اس بات کو ٹویٹ کیا محبوبہ مفتی نے آپ کے سکرین پر ہے وہ دیکھ لیجئے کس طرح سے انہوں نے کہا اور کیا کیا کہا اور یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے ابھی تک ہم آپ کو صرف یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے کشمیر میں ہمارے جوانوں کو مارا جا رہا ہے لیکن لوکل فورسز کا جو عام لوگوں کے ساتھ وہبار ہے وہ کس پرکار کا ہے اس بات کو محبوبہ مفتی نے دکھایا انہوں نے لکھا کہ some sums up the current situation in کشمیر where women and even children are suspect now یعنی کہ اور تیر بچے بھی وہاں پر ایک شک کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں This is the what BJP has brought you J&K 2 مطلب پتا رہے ہیں کہ کس طرح کا کشمیر جمہو کشمیر بھارتی جنتہ پارٹی نے بنا دیا Their policies have taken us back by decades ان کی جو policies ہیں یعنی کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو abrogation وغیرہ ہے تمام 375 سے اور جس طرح سے جمہو کشمیر کو چلایا جارہا ہے اس کے بارے میں کہا انہوں نے کہ ان کی جو policies ہیں سرکار کی اس نے کشمیر کو کئی دشا کو پیچھے لے کر چلا گیا یہ بات سچ ہے کشمیر کے بارے میں اگر ہم آپ کو بتائیں اس کے تھوڑی روپ ریکھا اگر آپ کو معلوم ہیں تو یہ مدی پردیش اتر پردیش اور بہت سارے جو ہمارے men populated جو states ہیں ان سے کہیں زیادہ اس کا standard تھا اس کا business تھا اور اس کے اندر جو policies تھیں health related شکشہ سے related ان سب کے جب بھی مابدند ہوا کرتا تھا جو سرویز آتے تھے اس میں کشمیر کافی اوپڑتا اور آج کی condition یہ ہے کہ کشمیر میں لگ بک سوک کروڑ کے آبادی اسی لاکھ گھاٹی میں رہتے ہیں مسلم جماعت زیادہ رہتی ہیں ان کے ساتھ جو جس طرح سے بیتے سمیمے بھارت کی policies نے جس طرح سے کام کیا انٹرنیٹ بند کر دیا کرفیو لگا دیا اور ڈیڑھ سال تک لگ بھگ دس مہینے تک تو بندی رہا اور ایک سوہ سال تک وہ پورا کشمیر ایک کرفیو کے حالات میں رہا وہاں کے عام جن جو بھارتی لوگ تنتر میں وشواد جتا چکے تھے اور اپنے لوگ تنتر میں حصہ لے کر کے سرکاروں کو چنتے تھے اور وہ سرکاریں وہاں کام کرتی تھیں وہ فوراں ختم ہو گیا آج جتنے بھی بدھی جیوی ورگ ہیں جو بڑے بڑے پترکار ہیں ابھی میں سن رہا تھا ایک وینو شرما ہے ہندوستان دیکھتے ہیں ہندوستان پولیٹکس کے انڈیا کے ہیڈ ہیں انہوں نے لکھا اپنے ایک پروگرام انہوں نے کہا کہ جب تک لوکل پولیٹکس وہاں پر ایکٹیو نہیں ہوگی جن لوگوں کو انہوں نے نظر بند کر دیا تھا یا بند کر کے ڈال دیا تھا دددس مہینے کے لیے جب تک وہ لوگ نکل کر نہیں آئیں گے اور سرکار نہیں بنائیں گے تب تک لوگوں کا وشواز بحال نہیں ہوگا یہ کہنا تھا ابھی ہندوستان کے جو میں آپ کو بتایا سمپادک ان کا اب کنڈیشن کیا ہے اب کنڈیشن یہ ہے کہ جی جو فوٹو میں نے آپ کی سکرین پر لگائی وہاں کے عورتے بچوں تک کو بھی شک کی نگاؤں سے دیکھا جاتا ہے اور محبوبہ مفتی کا یہی کہنا ہے اس کے علاوہ سید شہری آر ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس تصویروں کو لگا کر کہا کہ واتا ہارٹ رینچنگ پکچر فروم کشمیر یعنی کہ دل کو توڑنے والی جو تصویر ہے دل کو جو جھگجوڑ دینے والی تصویر ہے کشمیر سے وہ یہ ہے کہ چھوٹیسی بچی اسکول کیلئے جا رہی ہے یا اس کے ہاتھ میں بیگ ہے اس کو بھی پیرامیڈیکل فورس جو پیراملیٹری فورس کے جو لوگ ہیں ان کو کھول کر دیکھ رہے ہیں اس کے بستے اور اس کے بیکس کو آگے لکھا دس پکچر فروم کشمیر کیپیٹل شیری نگر ٹوڈے آج کی یہ تصویر ہے تو دیکھئے دلوں پر راج جب تک نہیں ہوگا آپ صوبہ پر راج نہیں کر سکتے یہی وہ کشمیر ہے جو بہت زمانے تک بلکہ شانت ہوا اور رہی بات تین سو ستر کی اور پیتیس اے کی تو کانگریز آئی نے جب سے اس کو لاغو کیا تھا اس سنویدان پیٹ کے بعد اس کے بعد اس یہ سی نام چارے کا رہ گیا تھا یہ تمام لوگ لوگ تتر میں حصہ لیتے تھے اور اپنی سرکاریں بناتے تھے نو ڈاؤٹ سنویدان ایک الگ تھا وہ صحیح بات ہے کسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جگہ ہوا ہونا چاہیے تھا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی لاکھ کشمیری ہوگی ہو آپ بلکل الگ تھلگ کر دیں چند لوگ انس کے اندر ملیٹنٹ ہو سکتے ہیں ہوتے بھی ہیں پاکستان ان کو پوشنل کرتا آپ نے سیمہیں ساری بند کر دیں اس کے باوجود بھی آتنگ بات کیوں پنا پر آئے کئی لوگ تو اس میں شک کی نگاؤں سے دیکھتے ہیں کہ چناؤں آ رہے ہیں تو اس لیے کچھ کشمیر کا بدہ اٹھ رہا ہے لیکن پھر بھی شہادت ہو رہی ہیں ہمارے جوانوں کی اور ہمارے لوکل سیویلینز کی لیکن کہنا کا مطلب یہ محبوبہ مفتی نے بھی اسی بات کی چندتا جتا ہی اور بات حقیقت بھی ہے کشمیر میں رہنے والے کوئی پاکستان ہی نہیں ہیں کشمیر میں رہنے والے بھارت واسی ہیں بھارت کا ابھی نگ کشمیر ہے اور وہ لوگ بھی ہمارے بائی بہن ہیں لیکن ان کے ساتھ جو رویہ سرکار نے کیا تو جو تھوڑا بہت وشواس ان کا آیا تھا وہ بھی وشواس ختم ہو گیا آج کی تاریخ میں اسی لاکھ لوگ جیسا کہ انوبان سے بتایا جاتا ہے میں آپ کو سچ بتاتا ہوں آٹھ ہزار لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے جو بھارت کے سنویدان میں وشواس کرتے ہوں گے یا بھارت کے سرکار کو دل سے قبول کرتے ہوں گے آپ نے کہا کہ ہندووں کا جو ہے نا ہم وہاں پر پلان کرا دیں گے حالات یہ ہے کہ وہاں کے جو مجدور لوگ ہیں وہ بھی واپس بھاگ رہے ہیں آپ نہ ہندووں کو بسا پائیں ہیں نہ وہاں کے لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرمائیں اور اب حالات یہ ہیں کہ اسی لاکھ لوگ تو کن فرم ہندوستان کی درتی میں یعنی کہ کشمیر میں ایسے رہتے ہیں جو سنویدان کو شاید نہیں مانتے لوگ تند کو شاید نہیں مانتے اور دل میں اپنے بات رکھے ہوئے ہیں یہ بات الگ ہے کہ وہ کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اب کشمیروں کا میں ریزلٹ آپ کو بتاتا ہوں ایک خبر میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ کشمیر کی جامعہ مسجد سے اور اور بھی کافی مسجدوں سے یہ اعلان ہوا کہ جو لوگ سیوی لینڈ کو مار رہے ہیں ان کی حفاظت کرنا ہمارا ذمہ ہے وہاں کے مسلمانوں نے تو رول یہ دکھایا کہ جو لوگ وہاں پر ہمارے سینکوں کو شہید کر رہے ہیں ملیٹنٹ اور سیوی لینڈ کو مار رہے ہیں ان کے لیے وہاں پر دعائیں ہوئیں اور مسجد سے اعلان ہوا کہ لوکل کشمیری ان سب لوگوں کی حفاظت کرے گا جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اور آپ کرتی کیا ہے آپ کی فورسز کیا کرتی ہے یہ محبوبہ مفتی بتا رہی ہم نہیں بتا رہے ہیں میں نے لوکل پرتکار پتر قائدہ وہاں جا کے نہیں کی جس طرح کی ٹویٹس آئے ہیں اور تصویر آئے ہیں اس کے بحاف پر میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں تو کشمیر پر جب راج ہو سکتا ہے ایسے زبردستی راج نہیں ہوا کرتے جب ان کے دل کو جیتے جائیں یہ تمام پولٹیکل لوگ بھی کہتے ہیں لیکن بھاردہ جنتہ پارٹی کشمیر کو سامنے رکھ کر کے چناؤ کو لگنا پسند کرتی سرجگل کو سامنے رکھ کر چناؤ کو لگنا پسند کرتی ہے ورنہ بھوٹان کے برابر میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارا سلسلی گلی نیک ہے جس ہم کہتے ہیں چکن نیک وہ اکیس کلومیٹر کا ایک ایریا ہے اس کو بھوٹان سے محایدہ کر لیا چین نے کہ وہ ایریا وہ لے گا اور دو ایریا پانسو کلومیٹر کے لگ بگ وہ بھوٹان کو کر دے گا اگر چین کا بھوٹان کے ڈو کلام میں اگر اس کا قبضہ ہو جاتا وہ جگہ اسے مل جاتی ہے تو آپ یقین مانیے ارونہ چل پردے چھے کرون لوگوں کی آبادی کا معاملہ یہ اکیس کلومیٹر کا جو یہ ایریا ہے جسے چکن نیک کہتے ہیں بہت سکرا ایریا ہے اس پر اگر بازت ہو گیا تو ہمارے سے وہ کٹ جائے گا اس بات کی تو فکر موڈی جی آپ کو نہیں ہوتی اس بات کی تو فکر عمیشہ جی آپ کو نہیں ہوتی کہ چین اندر آ کر کے کیا کیا حرکتیں کرتا کشمیر پہ بہت آپ بولتے ہیں کہ سب سرجیکل بھی سٹائک کر دیں گے پاکستان پہ کیجئے پاکستان سے تو آپ میچ کھلنا تو بند نہیں کر پا رہے آپ حسد الدین ایوے سیئر تمام ویبکش ایک سر میں آپ سے کہتا ہے کہ میچ بند کیجئے آپ آپ میچ بند نہیں کر پا رہے کشمیر کے اندر یہ حالی حالات پیدا آپ نے کر دیا ہے پاکستان بلکل ہمارا دشمند دیش ہے وہاں سے پوشل ہوتا ہے اس کے وہاں پر آپ کہیں سیمہ ہم نے سیل کر دی تو پھر ان لوگوں کے پاس کون ہے یہ جو مار رہے ہیں یہ ملیٹنٹ کو جو ہے پوشل کون دے رہا ہے پورے دنیا جانتی پاکستان دے رہا ہے آپ میچ کھیلنا بند نہیں کر سکتے آپ کے جب چناؤ آتے ہیں سوبوں میں تو آپ کو سرجیکل یہ اسٹرائی کیا جاتی چین کے بارے میں آپ کے کیا شب نکلے بولے آپ کچھ پورے دنیا بتا رہی ہے کہ وہاں پر چین نے کیا کام کر دکھایا ہے کل کی خبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سو سے زیادہ ڈلوکٹ رانچر چین نے اپنی سیمہوں پر لگا دیا کیا چین کر رہا ہے ایس چار سو جو آپ لیکن ابھی تک امریکہ کے چکر میں لے نہیں پائیں رشیا سے آپ کا سودہ ہوا ہے وہ اس نے وطینات کر دیا چین نے لے کر کے پہلے ہی آپ امریکہ کے ڈر سے ایس چار سو رشیا سے نہیں لے پا رہے ایس چار سو کے بارے میں میں آپ کو شاید پہلے بتا چکا ہوں ایک ایسا انٹی ائر سسٹم ہے کہ جو کسی بھی حملے کو روک دیتا ہے ہمارا پیسہ گیا ہوا ہے دوہزار اٹھر سے ڈیل چل رہی ہے امریکہ ناراض ہوتا آپ اے چار سو نہیں لے رہے ترکی نے لے لیا چین نے لے لیا اس کو اور چین نے اس کو تینایت بھی کر دیا لیکن میں کشمیر پہ آتا ہوں کہ محبوبہ مفتی کا یہ بیان ان لوگوں کی حالت کو درشات آئے جو ہمارے وہاں پر جو بھی فورسز ہیں اگر اس طرح کی بچوں کے ساتھ کر رہی ہیں ایک ویڈیو میں شاید لگانے کی کوشش کروں گا کہ جب وہاں پر ریکاوری ہوتی ہے جو ملٹنٹ مار کے چلے جاتے ہیں تو وہاں پر باروس سے گھر کوڑائے جا رہا ہے امریکہ میں بیٹھی بھی ایک ریپورٹر سکتے ہندی ڈاٹ کام پر آشتوش کا پروگرام تھا اس میں خود اس نے کہا ٹیوٹر پر میں وہ مل جاتی تو میں آپ کے لگا دوں گا باروس سے مکانوں کو ڈھائے جا رہا ہے یہ ہی نہیں پتا چل پا رہا کہ اس کے اندر ملٹنٹ مر با رہے ہیں یا عام سیویلین مسلمان مر با رہے ہیں لیکن اب چونکہ مسئلہ اتنا زیادہ نازک ہے کہ یہاں پر جوان مارے ہوئے ہیں جوانوں کو شہید کر رکھا ہے اس سمجھے کر کشمیر کے بارے میں کوئی بولتا تو شاید اسے آپ انٹینیشنل کہہ دیں لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تکتے کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو وہاں کے لوگوں کے دل جیتنے چاہیے بارود لگا کر جو آپ وہاں پر مکان اولا رہے ہیں جگہ اولا رہے ہیں وہ ویڈیو میں لگاؤں گا ضرور ڈھونڈ کر کے آپ دیکھ لیجئے گا اس کو کہ اس کے اندر ایسی کار روائی ہو رہی اور کار روائی ہے بچے کا بستنے میں کے اندر آپ کو بوم ملے گا نہیں ملے گا آپ کو بوم یوگی جی موڈی جی امیشہ یا جو بھی تمہاری آر ایس ایس کے بڑے بڑے سروے سروے سن لیجئے آپ کشمیر کے اندر جب تک آپ وہاں کے لوگوں کے دلوں کے جیتنے کی بات نہیں کریں گے اور وہاں کی لوگل پولیٹکس کو ایکٹیو نہیں کریں گے یہ حرکتیں نہیں رکھ پائیں گی آپ چتنے بچوں کے بیک چیک کر لیجئے گا میرا پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنی رائے پیلیس کمنٹ باکس میں دیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے چونکہ یہ جو خبریں میں آپ کو لے کر آتا ہوں یقین جانئے گا یہ میں اس ٹیم میڈیا پر تو نہیں ملتی اور دوسرا روپ بھی آپ کو نہیں بتایا جا سکتا اس میں تو صرف ایک ہی بات ہوتی ہے شور مچایا جاتا ہے ہنگامہ مچایا جاتا ہے چار لوگوں کو کووے کی طرح لڑایا جاتا ہے بڑی بڑی موشہ کر کے وہاں لوگ بیٹھ جاتے ہیں ان کے بس کی کچھ نہیں ہے سوائے زبان چلانے کے اور دیش کے اندر ایک ایسا حالات پیدا کرنے کے جو ہندو مسلم کے اندر بٹھوارا ہو ہندو مسلم کے اندر پیار محمد پیدا اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے جو خبریں آپ کو آثنٹک ذرائع یعنی آثنٹک میڈیم کے مادیم سے جو آتی ہے وہ آپ کو اسی مادیم سے آتی اس مادیم کو کبھی ختم مت ہونے دین جگہ جائیں